ہلو گائز ویلکم بیک ٹو اوور چینل آج ہم جیوگرافی ان سی آر ٹی کلاس سکسٹ کی چاپٹر سیون پڑھیں گے انڈیا کے بارے میں بتایا یہ ہے انڈیا کی جیوگرافی کے بارے میں انڈیا ایک بہت بڑا دیش ہے جہاں پہ ہمالیاز ہیں اریبین سی ویو بینگول انڈین اوشن اس طریقے سے انڈیا پورا کا پورا فیالہ ہوا ہے جیسے مال لو یہ انڈیا ہے تو انڈیا کے اگر آپ اپر دیکھو گے نورت میں تو ہمالیہ ہے اور انڈیا کے ویسٹ میں دیکھو گے تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اریبین سی آپ انڈیا کے ایسٹ میں دیکھو گے تو یہاں پر بے آف بینگول ہے اور اگر آپ نیچے دیکھو گے تو انڈیا اوشن ہے تو انڈیا اتنا واسٹ ہے اس کے بعد ہمیں بتایا کہ انڈیا کا ٹوٹل ایریا جو ہے وہ 32.8 لاک سکوائر کلومیڈر ہے ہندی میں اور انگلیش کے انٹرناشنل سسٹم کے حساب سے 3.28 ملین سکوائر کلومیڈر ہے انڈیا کا ایریا اس کے بعد بتایا گیا اگر انڈیا کا ایکسٹینڈ دیکھیں نورت میں ہمارا کشمیر ہے ساؤت میں ہمارا کنیا کماری ہے کشمیر تو کنیا کماری ٹوٹل یہ 32 کلومیڈر ہے 32 کلومیڈر وہیں اگر آپ ایدھر east to west دیکھو گے west to east تو west سے east تک کا جو ایریا ہے وہ 2700 کلومیڈر ہے ٹھیک ہے تو یہ انڈیا کا ایکسپینشن بتایا گیا ہے ہمیں سوری 2700 نہیں 2900 کلومیڈر ہے مارک کر لیجئے گا اسے 2900 کلومیڈر 3200 کلومیڈر and 3.28 ملین سکوار کلومیڈر یا 32 لاکھ کچھ پھر اس کے بعد ہمیں بتایا کہ انڈیا میں بہت ساری ڈائیورسٹیز ہے الگ الگ جگہ پہ الگ الگ چیزیں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن پھر بھی ہم یونائٹڈ ہے از اینیشن پھر بات کی گئی ہے لوکیشنل سیٹنگ کی انڈیا کہاں پر پڑتا ہے انڈیا پڑتا ہے نورڈن ہیمیسفیر میں نورڈن ہیمیسفیر کا مطلب یہ جیرو ڈگری ہے ہمارا اس کے اوپر نورڈن ہیمیسفیر میں انڈیا پڑتا ہے پھر ہم کو بتایا گیا ہے کہ ساؤتھ ٹو نورڈ انڈیا کتنا فیالا ہوا ہے ساؤتھ ٹو نورڈ مطلب ہے اس کا نیچے سے اوپر اگر آپ دیکھو گے تو انڈیا جو ہے وہ کتنے میں پڑتا ہے مین لینڈ آف انڈیا ایکسٹینڈ ایٹ ایٹ ڈگری فور نورڈ میں اور تھرٹی سیون ڈگری سیکس نورڈ لیٹیٹیوڈ تو اس کا مطلب ہوا ہمارا ایٹ ڈگری نورڈ اس کا مطلب ہوا نیچے آپ دیکھو گے نیچے ہم ایٹ ڈگری ایٹ ڈگری نورڈ میں پڑتے ہیں اور اوپر سے ہم ستیس ڈگری نورڈ میں پڑتے ہیں تو یہ ہمارے لیٹیٹیوڈ ہے وہیں اگر آپ ویسٹ ٹو ایسٹ جاؤگے تو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے سکسٹی ایٹ ڈگری سکسٹی ایٹ ڈگری سے نائنٹی سیون ڈگری اس کو اور بیٹر طریقے سے ہمیں نیکسٹ پیج پہ سمجھاؤں گی جہاں انڈیا کا میپ دے رکھا ہے تو ابھی آپ یہاں سمجھ گئے ہوں گے نہیں تو آپ آگے چلیں پھر آپ کو پھر سے دیکھاتی ہوں تو اس طریقے سے ایسٹ اور ویسٹ ہیمسفیر میں ہم نے دیکھ لیا کس طریقے سے انڈیا ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور اگر ہم ڈیفرنس کی بات کریں سیتیس مائنس ایٹ کر لینا سکسٹی ایٹ مائنس نائنٹی سیون کر لینا دونوں کا ڈیفرنس لگ بک سیم ہے ٹونٹی نائن تھرٹی ڈگری سو مطلب ہم دونوں کا ایکسپینشن ایسٹ ٹو ویسٹ نورت ٹو ساؤت ایکوال ہے ٹھیک ہے پھر اس کے آگے بات کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں بتایا گیا ٹائم کے ڈیفرنس کے بارے میں یہ جو آپ کے پتہ ہے نا ایک سیکنڈ لونگیٹیوڈ جس کیم می آ سیکنڈ لونگیٹیوڈ لائک دس یہ جو لونگیٹیوڈ ہے ہر ایک ڈگری کے بعد ان میں چار منٹ کا ڈیفرنس آ جاتا ہے ہر ایک ڈگری کے بعد فور منٹ کا ڈیفرنس آتا ہے اس لونگیٹیوڈ میں ٹھیک ہے تو یہ جو لونگیٹیوڈ ہے ان کی وجہ سے انڈیا کا ٹائم زون الگ ہو سکتا ہے سنسٹ اور سوری سن آرائیول سنسٹ ان ماملوں میں ٹائم الگ ہو سکتا ہے لائک انڈیا کے جو یہ والا پارٹ ہے نورثیسٹ والا نورثیسٹ میں دو گھنٹے پہلے سورج نکلتا ہے کمپیریزن ٹو گجرات والے ایریا کے تو ٹائم زون میں ڈیفرنس آتا ہے لیکن انڈیا نے اپنا ایک ٹائم زون بنا رکھا ہے فکس کر رکھا ہے جیسے کی اسے بولتے ہیں انڈیا سٹینڈرڈ ٹائم انڈیا سٹینڈرڈ ٹائم ہم نے 82 ڈگری 82 ڈگری ایسٹ سے منشن کر ہے کہ یہ والی جہاں سے یہ لائن گجرے گی وہ ہمارا ٹائم زون ہوگا پورے انڈیا کے لئے سیم تاکہ انڈیا میں الگ جگہ پہ الگ ٹائم نہ ہو اسی وجہ سے ہم نے یہ کیا ہے ٹھیک ہے تو اسے ہی بولتے ہیں سٹینڈرڈ میریڈین اوف انڈیا جو ہمارا ٹائم زون ہے سٹینڈرڈ اب میں اس مائپ کی بات کر رہی تھی ایک بار آپ دیکھو ہم نے کیا ڈسکس کرا 82 ڈگری 30 ہمارا پورو مطلب کی ایسٹ سے ہم نے ایک سٹینڈرڈ ٹائم بنایا ہے یہ 80 ڈگری دکھا رہا ہے یہیں پہ ہوگا 82 ڈگری بھی تو یہ ہمارا سٹینڈرڈ ٹائم ہو گیا جو پورے بھارت پر لاغو ہوگا ادھر کے راجے ادھر کے راجے سب جگہ سیم ٹائم زون چلے گا ٹھیک پورو پوائنٹ یہ ہوا دن سیکنڈ پوائنٹ ہے انڈیا جو ہے اس کا ڈائیورس مطلب یہ کتنا فیالا ہو اس کا ایکسپینشن ڈگری ڈگری یسٹ 68 ڈگری 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 دیکھئے 68 ڈگری یہاں کچھ پڑے گا ٹھیک ہے جیسا کی اوپر دیکھ رہا 64 تک دیکھ رہا 68 ڈگری سے انڈیا کو ہمیں ایکسپینشن ہے ویسٹ ایسٹ تک اوپر جا کے دیکھ لو 68 ڈگری سے لے 68 ڈگری جو پڑے گا وہاں سے لے 97 تک ہم نے دیکھا ٹھیک ہے اب اس کے بات دیکھیں گے ہم اس کا نورت ساؤ ایکسپینشن سو نورت ساؤ دیکھتے یہ دیکھیں نیچے یہ پورا کہاں کا دکھا رہا ہے 8 ڈگری اینڈیا 8 ڈگری سے نیچے 8 ڈگری آپ دیکھ سکتے نیچے کی طرف نورت میں اور پھر اوپر کی طرف جائیں گے تو اوپر پڑے گا 37 ڈگری 8 ڈگری اور 37 ڈگری 8 ڈگری اور 37 ڈگری پڑے اس جن کے ساتھ بھارت کی باؤنڈری لگتی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے کون کون سے وہ دیش ہیں دیکھ بھوٹان بانگلہ دیش نیپال افغانستان پاکستان افغانستان کیسے لگ رہے دیکھو جمہو کشمیر والے ریجن میں ٹچ ہو رہے نا ہمارا تو افغانستان پاکستان چائنہ چائنہ بھی دیکھ سکتے ہو آپ تو کتنے دیش ہو گئے ادھر نیچے چلتے ہیں شری لنکا شری لنکا بھی تچ ہو رہا ادھر سے مالدی تچ ہو رہا تو اس طریقے سے بھارت کے ساتھ پڑوسی دیش ہیں جن کے ساتھ بھارت کی باؤنڈری لگتی ہے ساتھ پڑوسی دیش ہو گئے اس کے بعد ہمیں بتایا گیا ہے کہ ساتھ دیش میں سے کون سے دیش ہے جن کا پہنچ نہیں ہے وہ آپ چیک کرنا سی تک پہنچ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اور ہمارے جو دو ساؤ میں پڑوسی ہیں ان دو آئیلنڈ کنٹریز کا نام شری لنکا اور مالدی وہ جو شری لنکا ہے اس کو کون سی سٹریٹ سپریٹ کرتی ہے انڈیا سے تو وہ ہے پاک سٹریٹ اسے کہتا ہے پاک سٹریٹ جو انڈیا اور شری لنکا کو سپریٹ کرتی ہے اوکی اب اس کے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھ سکتے کہ پولٹیکل اور ایڈمنیسٹریٹیو ڈیویزن کیسے ہوا ہے بھارت کا انڈیا جو ہے انہاں پہ 29 سٹیٹ پلس 9 یوٹی ہیں دلی ہماری کیاپیٹل ہے اور جو سٹیٹ ہیں وہ بھاشا کے ادھار پہ بنائی گئی ہیں اور انڈیا میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ شیط سب سے زیادہ ایریا وائز کون سا سٹیٹ ہے جو سب سے بڑا ہے وہ ہے راجستان سب سے چھوٹا کون سا ہے تو وہ ہے گوہ یہ ایکسٹر بوائنس یاد رکھے گا پھر اس کے بعد ہے فیزیکل ڈیویزن اب ہم بات کریں گے فیزیکل ڈیویزن آف انڈیا کی انڈیا کی فیزیکل ڈیویزن میں ہمیں بتایا گیا سب سے پہلے اوپر آتے ہیں ہیمالیاز سب سے اوپر جو ہے اسے کہتے ہیں گریٹ ہیمالیاز اس کے بیچ میں جو آتا ہے اس کے نیچے گریٹ ہیمالیے کے نیچے اسے بولتے ہیں ہیماچل یا مدی ہیمالیاز مطلب میڈل ہیمالیاز اور اس کے نیچے شیوالک اس طریقے سے تین ہیمالیوں کی شرینی باتی گئی ہے تین لیولز ہے اس کے بعد آپ نیچے دیکھو گے تو میدانی شیطر آتا ہے پلینز آف انڈیا آتے ہیں ان پلینز میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو انڈس ریور جو گنگا یمنا ہے اور جو یہاں سے برمپوترہ ہے یہ تین ریور مل کر یہاں پر پلینز کا نرمان کرتے جہاں اگری کلچر کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ نوٹس کرو گے تو نیچے ساؤتھ انڈیا ہے مطلب یہ جو ریزن ہے اسے یہ پیننس کہا جاتا یہاں اس کے بعد آپ نوٹس کرو گے بھارت کے اندر تو اس طرف آپ دیکھو گے تو یہاں پر کاؤسٹل ریجن ہے جسے ہم بولتے ویسٹرن گھاٹ اور اس طرف کے اریا کو بولتے ایسٹرن گھاٹ یہاں پر گھاٹ والے ریجن ہے یہاں پر پہاڑ دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے تو اس کے نیچے بھی اگر آپ جاؤ گے آپ دیکھو بیو بنگول میں یہاں پر آپ دیکھنے کو ملے گا بھارت کا فیزیکل ڈیویزن بتایا گیا بھارت میں کس طریقے سے پہاڑ پروت ندیہ کس طریقے سے اتنی ڈائیورسٹی ہے اب ہم بات کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دیکھو انڈیا کے اندر اگر آپ دیکھو گے تو بہت ساری ماؤنٹینز کی رینج ہے ان دونوں کے بیچ میں سے نرمدہ ریور جاتی ہے وہیں دوسری طرف اگر آپ ساؤت انڈیا میں دیکھو گے تو میزر بڑی بڑی جتنی بھی ریور سہ نا ساری دیکھو گوداوری ہے تاپی ہے مہاندی ہے سوری گوداوری ہے تاپی کو بھول جاؤ تاپی اس طرف جاتی ہے گوداوری ہے مہاندی ہے کرشنا ریور ہے یہ جتنی بھی بگ ریور سہ ساری ساری ویسٹ سے ایسٹ کی طرف جا رہی ہے اس لئے جو ایسٹ والا ریجن ہے نا یہ پر میدان چوڑے پائے جاتے پلین پائے جاتے چوڑے یہ پر پہت پتلی ریکھا ہے پہت پتلہ ایری ہے جہاں پر میدان پائے جائیں گے آپ کو کمپی ریزن ٹو ایسٹرن گھارٹ ایسٹرن گھارٹ میں جیادہ پائے جاتے انہی ریور کے کسی کا کوششن ہے تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کس طریقے سے ایسٹرن ویسٹرن ہمارے گھارٹ سے ایک اور پائنٹ بک میں مینشن ہے جو ویسٹرن گھارٹ ہے وہ continue ہے مطلب continue ہے ٹوٹے ہوئے نہیں ہے لیکن جو ایسٹرن گھارٹ ہے وہ ٹوٹے پوٹے سے سا پھر کٹ پھر چھوٹا پھر چھوٹا ٹوٹے ہوئے تو ایسٹرن گھارٹ جیادہ ٹوٹے ہوئے اور ویسٹرن گھارٹ continue ہے اس طریقے سے ہم نے اپنی نسی آٹی کا چیپٹر کمپلیٹ کر لیا اب بس ہم بوکس دیکھ لیتے دیکھو تو ہمیں بتائے گے جو سے تو وہی بتائے گے جو ریشیا ہے وہاں پہ 11 ٹائم زون سے امریکہ میں سیون اور کنیڈا میں سکس ٹائم زون سے ٹھیک ہے یہ یاد کرنے والا پوائنٹ ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے ڈیلٹا ڈیلٹا بتائے گے جو گنگا اور برمپوتر ندی ہے وہ مل کر دنیا کا سب سے بڑا ڈیلٹا بناتی ہے سندر ون ڈیلٹا یہ ڈیلٹا ٹائنگل کی شیپ میں ہوتا ہے اس شیپ میں ہوتا ہے اور یہ بنایا گیا ہے جہاں پر ندیا ختم ہوتی ہے اپنے مہانے پر بناتی ہیں اب ایک پوائنٹ ہے الیوویل ڈیپوزٹ اس کا مطلب ہے جو ندیا ہوتی ہیں وہ کچھ نہ کچھ سوائل فائن پارٹیکل لے کر آتی ہے اور اسے ڈیپوزٹ کر دیتی ہے ریور پر ریورس میں تو یہ جو سوائل وغیرہ ہوتی ہیں ریورس کے دوارہ لائی جاتی ہے ندیوں کے دوارہ لائی جاتی ہیں ان کو ڈیپوزٹ کر ٹربیوٹری ٹربیوٹری کا مطلب ہوتا ہے ایک ریور جو کی مین ریور میں آ کر ملتی ہے مان لو کوئی ایک مین ریور ہے اس میں کوئی کنارے سر ریور آ کر مل جائے چھوٹی چھوٹی سی ریور آ کر مل جائے تو یہ ٹربیوٹری کہلاتی ہے اس مین ریور کی ٹھیک پانی کے جیو ہوتے ہیں پالپ جب مر جاتے ہیں ان پالپ سکیلٹن ہوتے ہیں انہیں ہی آپ کورل کہیں گے جو پالپ باقی پالپ انہی سکیلٹن پر گرو ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ سکیلٹن ہے بڑھتا چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ کورل آئیلنڈ کا فرم لے لیتے جیسے مالدی لکش دویب انڈما نکو بار یہ جو آئیلنڈ ہیں یہ ایسے ہی تو بنے ہیں کورل آئیلنڈ ٹھیک ہے تو اسے بولتے ہیں کورل اس کے بعد ہماری ایک چیز اور رہ گئی ہے لاسٹ پیج لاسٹ پیج میں ہمیں دو آئیلنڈ کے بارے میں بتائے بھارت کے دو آئیلنڈ سے فرسٹ آئیلنڈ اس لکش دویب آئیلنڈ یہ کہاں پر ہے یہ اریبین سی میں دیکھنے کو ملتا ہے کیرل کے کلوز اور ایک کورل آئیلنڈ ہے انڈما نکو بار بھارت کے ساؤ ایسٹ میں دیکھنے کو ملتا بے اوف بنگول میں اور کون سا آپ آئیلنڈ ہے وہاں پر جو اس کا سب سے چھوٹا آئیلنڈ پوائنٹ تھا اندرا پوائنٹ اندرا پوائنٹ پانی میں ڈوب گیا تھا تو اس کا ذکر تو نہیں کیا گیا آپ کے انسی آٹی میں بٹ میں نے ایک پوائنٹ بتا دیا اس کے علاوہ یہاں پر چپٹر ختم ہوتا ہے ایک اور پوائنٹ گجرتی ہے جو ریکھا گجرتی ہے وہ ہے ٹین ڈگری کا ٹھیک ہے اور جو آئیلنڈ ہے جن کے بیچ میں گجرتی ہے ان دو آئیلنڈ کے نام ہمیں پتا ہونے چاہیے ایک تو ہو گیا آپ کا لیٹل انڈ من لیٹل انڈ من لیٹل انڈ من اور دوسرا ہو گیا آپ کا کار نکو بار لیٹل انڈ من اور کار نکو بار لیٹل انڈ من لیٹل انڈ من ان کار نکو بار ان دونوں کے بیچ میں سے یہ ٹین ڈگری چینل گجرتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو باقی ڈگری 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 کا ذکر آئے تو وہ لکش چیپٹر میں تھائنگ کیو سو مچ پلی سو شیئر سبسکرائب زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھے سمجھے یہ سکس کے بچوں کے لئے تو ہیلپ